الحمدللہ آج 21 روزہ ہے اور آج کی سہری میں آپ نے کھانا ہے تین خجورے دو گلاس پانی اور ساتھ آپ نے لینا ہے ملک ایک گلاس آپ نے ملک لینا ہے اور ساتھ میں دو بولڈ ایک اور کوئی سب پہ فروٹ آپ کھا سکتی ہیں اور یہاں پہ شو ہو رہا ہے ناش پتی ایک پیر تو یہ آج آپ کی سہری ہوگی اس کے بعد نماز پڑھیں نماز کیونکہ گناہوں کو مٹھاتی ہے اور ہمیں برائی سے رکھتی ہے اس کے بعد آپ نے اپنے دن کا آغاز قرآن پاک کی تلاوت کر کے کرنا ہے کیونکہ اللہ سبحانہ اللہ فرماتے ہیں میرے ذکر سے ہی لیلو کو سکون ملے گا اس کے بعد آپ نے ایکسرسائز کرنی ہے اور آج کی ایکسرسائز ہے اٹھک بیٹھک کرنا آپ کو یاد ہوگا اسکولوں میں ہمیں یہ سزا ملتی تھی اور بعد میں ہمارے جسم میں درد ہوتا تھا کیونکہ ہمارے جسموں کو عادت نہیں ہے ایکسرسائز کرنے کی آج آپ نے اٹھک بیٹھک کرنی ہے تقریباً 30 ٹائم اس کے بعد افتار کا ٹائم ہو جائے گا دعا مانگنی ہے کیونکہ اللہ سبحانہ تعالی روزہ دار کی دعا بہت جلدی سنتا ہے اور آج کی جو دعا ہے اس کے بعد بسم اللہ پڑھ کر آپ نے آج کا روزہ کھولنا ہے اور آج کی روزہ کی جو افتیاری ہے وہ میل آپ کو یہ لینا ہے تین خجوروں کے ساتھ آپ نے روزہ کھولنا ہے دو گلاس پانی اور آج آپ نے کھانی ہے حلیم جی ہاں اپنی پسند کی حلیم پنایئے چکن کی یا مطن کی اور اگر حلیم نہیں بنا سکتی تو پھر فش فش بھی لے سکتی ہیں فش کو ہلکا سا فرائی کر لیں یا پھر بیک کر لیں یہ بھی بہت مفید ہے جب آپ ڈائٹ کر رہے ہوتے ہیں اس کے بعد ایک آپ نے ہول پپایا لینا ہے یعنی پپیتہ کھانا ہے پپیتہ کھانے کی جو افادیت ہے وہ آپ کے لیے بہت مفید ہے کیونکہ یہ کھانا حضم کرنے میں بہت مددگار ثابت ہوتا ہے اس کے بعد آپ نے لینی ہے گرین ٹی یہ جو کچھ آج آپ کو میل بتایا گیا ہے یہ جب آپ کھائیں گی تو آپ کے لیے عبادت ہو میں اور آپ کی صحت کے لیے بہترین ہے اس پیش تگر آپ نے اپنی عادر ڈال لی نا گرین ٹی کی یہ بہت مفید ہے بہت فائدے مند ہے اور پھر سب سے بڑا فائدہ اس سے حاصل ہوتا ہے کہ یہ وزن کم کرنے میں بہترین کام کرتی ہے اور میل میں تو میں آپ سے کہوں گی کہ حلیم بنا کے رکھ لیں حلیم کھاتی رہی ہے آپ مٹاپا بھی نہیں ہوگا فیٹ بھی نہیں ہوگا اور چٹپٹی حلیم میں آکے کھائیں گی تو روزے میں مزہ بھی آئے گا کیونکہ حلیم کے اندر دلیہ ہوتا ہے اور دلیہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھایا کرتے تھے تو اس میں فائدہ ہی فائدہ ہے